نائن دزر ٹیوی انٹرنیشنل دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام ناظرین آج مبارک کے ساتھ آج ایک مولوی صاحب کی پہلے باتیں سنائیں گے اس پہ بات چیت ہوگی آپ ہمیں یوٹیوب فیس بک پر اور مبارک ٹیوی انٹرنیشنل پر بھی دیکھ سکتے ہیں ناظرین سنتے ہیں پہلے یہ گفتگو اسی پہ آج ہوگی بات کیا کہہ رہے جناب یہ مولوی صاحب تصویر لگا دیتے ہیں پیچھے تھا کہ آپ کو ان کا چیرہ بھی آ دے تمام رگلے کے مرضی ہی ہمارے جلسے میں آئیں اور ہم مجزہ صاحب کے بارے میں احترام رکھتے ہیں کہ وہ رہبر ہیں ان کے ども سن ناظرین پیار گرنے کی نظر ہم نصر مدنی کل بھی بیگارت سیدھے عجبی بیگارت ہے عسین نبی پاک دی تاجدارے ختم نبوت واس کے ساڑیے جانا بھی قربان زندہ باگ نانی سن مدنی روے پیغام دینا چاہتا شکو بسلے کے روکوی محابیہ محابی ربے دیوبادی یا دیوبادی ربے چیئے چیئے ربے سنی سنی ربے لیکن چکلے کھٹے میں نبوت کھا لیا گئے اٹھے کوئی نہیں بس میرے باپ نے فرمایا سی نبی نے پیار کرنے کے میرے باگ کرنے قریز ان دین میرے باعت میں کے ختم نانے یہ ایک مولی صاحب ہے اس کے بعد یہ مدنی صاحب تھے لیکن لمبا کام ہو جا نا میں نے کہا یہ ہی بہت ہے اتنا ہی بہت ہے اچھا پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو مولی صاحب جس طرح جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ بیسی غیر اخلاقی ہیں مگر ہمیں مجبوری یہ ہے کہ کچھ نہ کوئی تو آپ کو سنانا نہ کچھ چیز تو لے کے آنی نہ آپ رہوں کے لئے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ علماء جو آج آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تاج دارے ختم نبوت کے لئے یہ جان بھی دے سکتے ہیں اور دوسروں کو گالگیں دے رہے ہیں اب اگر دیکھیں آپ تو یہ علماء کو یہ بھی سب کو فکر ہے کہ سوشل میڈیا کے وجہ سے کئی علماء جو ہیں جو اپنے آپ کو علماء سمجھتے ہیں بھلا میں تو نہیں ان کو سمجھتا یہ کہتے تھا اپنے آپ کو مولوی ہیں نا تو کوئی ٹک ٹاک کوئی فیس بک کوئی یوٹیوب اور ان چیزوں کی وجہ سے سوشل میڈیا کی وجہ سے ان لوگوں کو جو مہاں پہ موقع ملتا ہے اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کا اس میں اب سب سے زیادہ جو ایکٹرنگ کرے گا سب سے زیادہ اس کی بات سنی جائے گا جو سب سے زیادہ گالیاں نکالے گا اس کی بات سنی جائے گا جو جیسے رہا یہ ناصر مدنی کو گالیاں نکال رہے ہیں اور ادھر سے نعرے بھی لگ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے تائیدار ختم نبول دوسری طرف اپنی زبان پر ان کو کنٹرول نہیں ہے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہے تو یہ اصلاح کریں گے معاشرے کی کہ باس ایک لفظ انہوں نے قوم کو دیا ہوا ہے تائیدار ختم نبول ہماری پارلیمنٹ ہے جو ادھر پرویزل آئی اگر آپ لے لیں ان کو بھی یہی فکر ہے بے شمار ان پر کیس تھے سب کا ایمان جو یہاں پہ آکے جناب سارے گناہ ان کے ختم ہو جاتے ہیں جب یہ کہہ رہے تھے تائیدار ختم نبول زناب تو جی یہ میں بتا یہ رہا ہوں کہ جو مرضی گناہ کروں بس تائیدار ختم نبول ختم نبول پر ایمان رہا اچھا حضر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا آپ کہتے ہیں جی ان کے اوپر نبوت ختم ہو گی تو ان کی باتیں کونسی آپ نے جس میں عمل کیا آپ کو آپ کسی رہبر کی ضرورت نہیں کسی مسیح کی ضرورت نہیں مگر آپ کی حالت اگر آپ دیکھیں تو کہاں آپ چلے گئے کیا یہ علماء جو ہیں یہ ان لوگوں کی صلاح کریں جو آکے کوئی اپنی ٹک ٹک بنانے کے لیے نماز ایسے اطاع کر رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے میری ویڈیو بناو یہ بھی سوشل میڈیا پر چال رہی ہے ویڈیو بنا کر ڈال لو تاکہ لوگ لائک کریں اور کوئی کچھ کر رہا ہے صرف اپنی شہرت کچھ کرنے کے لیے کوئی زبان استعمال کر رہا ہے اگر کوئی بات اہمدیوں کے حق میں کار بھی دیتا ہے تو سب مولوی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اگر کوئی آپ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ ڈالینہ دو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں جو آپ کو کئے گالیاں دو اس کے ساتھ آپ کچھ رہتے ہیں جو آپ کو غیر اسلامی کام بتائے اس کے ساتھ آپ کچھ رہتے ہیں کیا بجائے بھور کرنے والی بات ہے نا سوچنے والی بات ہے کہ آج یہ اسلام کے ٹھیکے دارگیوں بنے پھرتے ہیں سوشل میڈیا اگر نہ ہوتی تو ان مولویوں کو کس نے جاننا تھا چلو مجھے ہی بتائیں سوشل میڈیا ہے تو ان کو جانتے ہیں نا وہ ورنہ کس کو پتا چلنا تھا کہ فلاں مولوی یہ اتنی گالیاں نکالتا ہے فلاں فلاں کو برا برا کہتا ہے فلاں فلاں کام کرتا ہے فلاں بچوں کے ساتھ پکڑا جاتا ہے فلاں بچی گئے تھا قرآن مجید پڑھانے کے بہانے میں اس کے ساتھ کام کرتا تھا کہاں سے پتا چلنا تھا ایک طرف ہے آپ دیکھیں سوشل میڈی ہے جو احمدی ہے وہ اسلام کی تبلیغ میں ماشاءاللہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں اپنا پیغام بھی سوشل میڈیا کے ذریعے بھی دیتے ہیں اور بھی ذرائع ہیں دوسری طرف آپ ان لوگوں کی حالت دیکھ لیں نہ دے یہ جو اسلام آپ کو بتا رہے ہیں یہ اسلام نہیں جس طرح اس نے کہا کہ نوجوان نصر نوجوان نصر کا تو بیڑا گھرک کر دیا انہوں نے نوجوان نصر کی باتیں یہ کرتے ہیں ان کا تو انہوں نے آپ اندادہ لگائیں کہ نوجوان نصر کو نہ تو اسلام کا پتہ ہے نہ ان کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ وہ کوئی اسلام کو سمجھ سکے تکلیف دے باتیں افسوسناک باتیں آپ دیکھیں کہ صرف ایک بندہ اتنا کیا دیتا ہے انگیوں کا نام لے دیتا ہے تو اس کو گالیاں شروع کر دیتے تھے نہیں یہ گالیاں دیتے ہیں تو ان کے پروگرام دیکھتے ہیں نا لوگ مرنہ کون دیکھتا ہے کون ان سے بات کرے گا کون ان کو پوچھے گا کوئی بھی نہیں پوچھے گا ان کو اور یہ دوسروں کی صلاح کرنے کی بجائے خود گناہ گار ہوتے ہیں میں تمام ایسے علماء سے بڑے عدب کے ساتھ رخواست کروں گا خدا کا واسطہ اسلام کو پڑھو اسلام کو سمجھو پھر آپ کو پتا چلے کہ اسلام کیا ہے نہ کون کو اس طرف لگاؤ جس سے اسلام کا تلق کوئی نہیں ہے نہ آپ نے ان کی صلاح کی انہاں ان کی صلاح کہاں سے کرنی تھی جب آپ کی صلاح نہیں ہوئی تھی ناظرین بہت ہے غلط راستے پہ یہ لوگ امام کو لے کے جا رہے ہیں اور جو لوگ ان کے پیچھے جال رہے ہیں وہ تو بالکل ہی بچارے ہیں آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سم من مقموں نہیں کہہ سکتے ہیں نہ ان کو سمجھ نہ کر لے ان کی بھی حالت ان کی بھی حالت وہی ہے ان کی بھی حالت وہی ہے تو یہ بہت تکلیف دے باتیں ہیں یہاں یہاں ایک بریک لے گئے بریک کے بعد آپ کو ایک پروگرام دکھاتے ہیں ساتھ ہی اس کے کہ پاکستان میں ہو کے آلہ ہے جھوڑے رہے مارے ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملیں گے گے پروگرام میں اللہ آپ دیکھ رہے ہیں نائن برزر ٹی وی انٹرنیشنل اور میں ہوں مبارک جیوید آج مبارک کے ساتھ اسلام علیکم ناظرین ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے پروگرام آپ کو ملتے رہیں یوٹیوب فیس بک اور مبارک ٹی وی انٹرنیشنل پر بھی نشریات چل رہی ہیں کل سرگوتہ میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک رکشاڈ ڈرائیور تھا دو خبریں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کوئی لکھ رہا ہے رکشاڈ ڈرائیور ہے کوئی کہہ رہا ہے ٹیچر ہے پتہ نہیں کونسی ٹھیک ہے اس کے اوپر تشدد کیا گیا اور تشدد جس وندے نے کیا پھر اس نے اپنے بیٹے کو بھی کہا کہ اس کو مارو اور وہ بھی اس کو مار رہا ہے جس وندے پہ تشدد کیا جا رہا ہے وہ چالیس میں تالیس سال کا میرا خیال ہوگا اور بڑی گندی گاریاں بھی دی جا رہی ہیں میڈیویاں اس لیے نہیں دکھا سکتے آپ کو کہ کاپی رائٹ سکیچیو ہوتا ہے اور پھر یہ خبر سوشل میڈیا پہ بھی چلی پاکستان کی میڈیا پہ بھی چلی ابھی تک یہ امیتلاع نہیں کہ اس پہ کوئی کاربائی ہوئی یا نہیں ہوئی اب کچھ عرصہ پہلے اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو ایک ٹیچر تھا اس کے اوپر تشدد کیا گیا موٹ سہگل پہ سوال تھا اور اس کو بھی تشدد کا نشانہ منائی گیا پھر الہال میں بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ اپنے ٹیچر کو لڑکے مارتے ہیں گانیاں نکالتے ہیں ڈراتے دمکاتے یہ ممور بان چکا ہے ہمارے پاکستان میں آج جو باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا کہ اس بندے کو مارو میرا خیال ہے کہ وہ دن دور نہیں جا وہ بیٹا اپنے باپ کو بھی مارے گا اس کو ظاہر جب وجود سکھائے گا جو چیزیں وہ سمجھائے گا اس کے سامنے پیانے یہ تو نہیں ہوتا کہ جو ظاہر وہ بیٹے چھوٹا بیٹا ہے دس بارہ سال کا اس سے تشدد کروا رہا ہے اس آدمی کے اوپر اور پھر وہ مارچرے کے لئے بھی مصیرت بنے گا اور پھر ہو سکتا کل کو وہ کوئی بڑا ڈاپو بھی بان جائے مجرم بنے گا بہرحال کوئی اچھا آدمی نہیں بنے گا یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیونکہ جو تربیت باپ کر رہا ہے وہ بچہ نہ تو ترلیمہ اثر کرے گا اور نہ ہی اسے کوئی دلسس بھی ہوگی کیونکہ ظاہر ہے جس فیملی سے وہ تعلق رکھتا ہوگا جو ایک عام غریب آدمی میں تشدد کر رہے ہیں پیسے بھی ہوں گے ان کے پاس ان کے پاس دولت کی کمی نہیں ہوگی باثر افراد میں سے ہوگا جو پاکستان میں انفاظ استعمال کیا جاتا ہے جہاں قانون نام کی کوئی چیز نہیں باثر افراد کو کوئی پوچھنے والا نہیں وہاں پہ آپ کو بتائیے کہ روزانہ آپ کے وزیراعظم صاحب خالی پلاؤ پر کھا کے چلے جاتے ہیں میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا خاک بھی نہیں کرنا اسے نہیں یہاں سے ہی چلے جانا اسے نہیں نہ کوئی قوانین تبدیل ہونے نہ اخلاقی حالت احداف کا بات تو آج یہ اخلاقی حالت کی ہے اب اگر آو گا اور کرے اس پہ کوئی کیس بھی ہوگا بعد میں زمانت ہو جائے گی کیا ہوگا جانس جائے گا جہاں دولت ہندے کے پاس ہو اور اس کو یہ بتا ہوتا ہے کہ میرا کچھ بھی کوئی نہیں بگاڑ سکتا اگر میڈیو بن گی سوشل میڈیا پہ آگی کوئی حرج نہیں پھر یہ لڑکا جو تشدد کر رہا ہے یہ کل کو خواتین کے لئے مسئیبت بنے گا لڑکیوں کا جینا حرام کرے گا اس کو بتا ہوگا کہ میری تربیت ایسے محول میں ہوئی ہے اس کا باپ بھی ظاہر ایسی کریکٹر کا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ نیک آدمی ہو شریف آدمی ہو تو وہ بچے سے اس طرح کہہ کہ اس بڑے میری عمر کے بندے پر تشدد کرو کوئی خاندانی یہ لوگ ہوتے ہیں یہ ایک تو جاہل ہوتے ہیں ایک ان کے پاس دولت آجاتی ہے جب کسی جاہل کے پاس دولت آجاتی ہے ناظرین تو وہ سمجھے کہ اس کا بھی بیڑا کر رکھے اس کی نسل کا بھی بیڑا کر رکھے اور وہ معاشرے کے لئے یہ مسئیبت بات خاص کر ہمارے معاشرے میں یورپ کی بات نہیں میں کار رہا اور ایک آج میں اور سوشل میڈیا پہ بیڈیو دیکھ رہا تھا کہ غریب لوگ ہیں اور پھپو کے بیٹے نے ایک لڑکی کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا وہ لڑکا پہلے ہی شادی شدہ چاہتا ہے بچے اس کے مسکت سے گیا ہوا تھا دو سالوں میں میں آپ کو باہر لے جاؤں گا باہر تو بڑی جلدی وہاں سے لے کے جاتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے یہ خود بھی اندر چلے گی اور دوسروں کو بھی کوئی نہ کے مسئیبت ڈا رہے ہیں باہر تو نہیں جاتے ہیں اندر چلے جاتے ہیں اچھا تو وہ لڑکی کو لے گیا آٹھ نو ماہ تک دو دوستوں کے ساتھ مل کر اسے زیادتی کرتا تھا پھر وہ بچاری واپس کسی طرح پہنچی کسی شریف آدمی نے اس کی مدد بھی کی اور اسے گھر تک ہونچنے میں پولیس کے پاس گئی پولیس نے سنوائی نہیں کی آخر سوشل میڈیا پہ اسے لڑکی کو آنا پڑا اور بات کرنے کی وجہ آج یہ ہے کہ پاکستان کے جو قوانین ہیں جہاں پہ باہر افراد کی تو بات سنی جاتی ہے مگر جس کے جس کی بات میں اثر نہیں اس کی بات نہیں سنی جاتی ہے کوئی جسی چیز نے سب سے زیادہ معاشرے کی اخلاقی حالت جو ہے وہ برباد کر دی اب اگر آپ اور کریں جو بچے اپنے ٹیچر کی حزت نہیں کرتے وہ تشہدد بھی کرتے پھر بعد میں جی پکڑ لیا مقدمہ چلا سال چھے مین ہے جیل اب تو ہوتی نہیں کسی کو پیسے پوسے دے کے جان چھڑا دیتے ہیں وہ اتنے باثر ہوتے کہ غریب آدمی پر اتنا پریچر ڈال دیتے ہیں وہ اپنا کیس ہی واپس لے لیتا ہے یہاں میں تو ہوتا ہے نا کہ سرکاری وکیل ہے وہاں کا سرکاری وکیل ہوئی سمجھے کہ ایک لاش ہی ہوتا ہے اس میں بھی جان نہیں ہوتی وہ بھی لاش میں کچھ چیز ڈالو گے تو وہ چلے گا اس لیے قوانین بھی ایسے ناکست ہیں کہ اتنے اس میں جائش ہی نہیں ہے کہ اگر جس بندہ نے کیس کیا وہ واپس لے رہے تو ریاست کی ذمہ داری کہ اس کا کیس لڑے کیونکہ ریاست کا دلچسپ بھی نہیں ان چیزوں سے کیا یہ معاشرہ آگے آپ دن و دن دیکھ رہے ہیں کہ اخلاقی حالت جس طرح جا رہی ہے یہ لوگوں کے حقوق ادا کرے گا لوگوں کی عزت احترام کرے گا جہاں یہاں یہاں اس طرح کے باپوں جن کو خود تعلیمات تعلیم نہیں جن کے پاس جو خود وہ جہل انسان ہو میں کوشش کروں گا اس کی فرنٹ کے فوٹو ڈونڈ کے لگاؤں گا میں نے دیکھی تو کیا یہ لوگ تاکہ یہ دیکھے کچھ شرم سے ڈوم مرے اس کی اگری لاغ دیکھ کے ٹوم مرے کے باپ کی کتنی لانتان ہوئی ہے یہ لانتان کرنا بہت ضروری ناز ہے کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور ہے ہی کوئی نہیں ان کی تربیت تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ تربیت کی عمر ان کی گزرگی ہے اب لانتان کی عمر ہے ایسے جو لوگ ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لئے کتنی پریشانی بنا رہی ہیں اور کتنا بڑا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے آپ سوچ نہیں سکتے غریب خواتین ہیں گروں میں کام کرتی ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور یہ جو میں کیس پہلے بتایا کہ فپو کے بیٹے نے غوا کر لیا پھر اس نے اس کی ویڈیو بنای ہوئی ہے وہ ویڈیو بنا بنا آکر بلیک میل کرتا ہے اور پولیس ہے اس کے بھی کچھ چیز بچا اور یہ غریب آدمی دے گا تو پولیس اللہ بات سنے گا تو کہاں جائیں یہ لوگ کہاں جا کی اپنی فریاد کریں امران خاصہ آپ آکے یہاں پہ روزانہ بتاتے ہیں کہ میں ملک ٹھیک کر رہا ہوں آپ کے صدر صاحب بھی کہہ رہے ٹھیک کر رہا ہوں یا تو بیڑا گرک ہوا ہو کبھی قوم سے کسی سربران نے آج تک سچ نہیں بولا کسی حکمران نے سچ نہیں بولا پارلیمنٹ کے کسی بندے نے سچ نہیں بولا ایسے جھوٹ کے یہ اپنا انہوں نے پی ایچ لی سب نے کی ہوئی ہے کہ ان کو ایک زبان پر سچ چاہتے ہیں ان کو موت پڑھ جائے گا کوئی منہ آکے آپ کو سچ نہیں بنایے گا کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک ٹھیک لوگ کس عذیت سے گزرے ہیں کس تکلیف سے گزرے ہیں اور تربیت کی یہ جو درسگاہیں کھلی ہوئی ہیں یہ کیا کردار داکہ ہے افسوسناک واقعہ آتا ہے ناظرین اور جب صرف ایک بات ان کو بتائی جاتی آپ سکولوں میں بھی شروع ہوگی ختم نبوت پر ایمان لے آپ تاج دارے ختم نبوت اور صرف مقصد اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایمیوں کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت پہلا کرنی آپ اگر غور کریں کہ میں نے اس پہ کئی دفعہ بات کی ہے ایک زمانہ تھا ہم ربوہ میں پڑھے پہلے یہ سکول جماعت کے پاس ہوتے تھے پہلے یہ سرکاری سکول ہو گئے مگر سرکاری سکول ہونے کے باوجود ہمارے ٹیچر ہمارے ساتھ وہاں پہ صحیح پڑھاتے بھی نہیں تھے جو دوسرے شہروں سے آتے تھے یہ اس وقت کی بات اب تو مجھے پتہ نہیں وہاں کیا اللہ آتے تھے اور ان کے چیرے پہ کبھی ہم نے مسکرہات بھی نہیں دیکھی ہو سکتا ہے وہ نفرت بھی کرتے ہیں مگر اس کے باوجود ہم لوگ ان کی عزت کرتے تھے ہمارے جرد نہیں ہوتی تھی کہ ان کو کوئی گالی دے دے کوئی کچھ دے کہے مارے تو بہت دور کی بات ہے مگر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوم کو کیا دیا ہے ان لوگوں میں کیا یہ تربیت ہے یہ تربیت نہیں ہے جناب یہ بالکل ہے اب یہ سوچ رہے گا یہ علاق میں آپ دیکھیں تلیم کا میار تو یہاں پہ میں نے ایک دن ایک ویڈیو بھی چلائی تھی کہ ترکی کا پلین تھا وہاں جب وہ پائلٹ کو بدا چلا کہ میرا استاد اس میں سفر کر رہا ہے تو اس نے مقیدہ ناؤسمنٹ کی اسے پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا ہے میں نے مقیدہ اس پر ایک پروگرام کیا تھا اور پھر جتنے بھی وہاں پہ عملے کے لوگ تھے انہوں نے بھی جا کے اسے بھی لوگی آئیزت دی تو ترکی یافتہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح تبدیل ہوتی ہیں اگر آپ پاکستان سے ترکی آ جائیں وہ کافی بہتر نظر آئیں گے لوگ کافی خوشحال بھی نظر آئیں گے شیرے پہ مسکرہت بھی ہوگی اور ٹھیک ہے وہاں بھی مسائل ہوں گے مگر انہوں نے کنٹرول کر لیا انہوں نے صرف باتوں سے نہیں کیا وہاں کا جو پریزیڈنٹ ہے اس نے اگر ملک کو بنایا تو میند سے بنایا اور بڑی میند کی اس نے اگر آپ ترکی جائیں کبھی آپ کو موقع ملے ہالڈیڈیو پہ جائیں وہاں پہ تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ جوالہ میں پھر رہے ہیں اخلاقی حالت ان لوگ کی بہتر بنائی میں کافی دفعہ گیا ہوں وہاں یہ چیزیں جو ہے ناظرین بتانے کی آج مقصد یہ تھا کہ آج ہم آجرے کو جو بچے دے رہے ہیں جو اولاد دے رہے ہیں وہ کل پاکستان کے لیے وہ خدمت کر پائے گی پاکستانی لوگوں کے لیے وہ پریشانی تو نہیں پیدا کرے گی مگر جب آپ اپنی اولاد کو یہ سکھائیں گے کہ آپ نے اسے بڑوں پر تشدد کریں ہاتھ ہٹائیں تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ بچے بھی کل پاکستان کے لیے مسائل پیدا کریں گے لوگوں کے لیے مسائل پیدا کریں گے تکلیف دے باتیں ہیں اور اس پہ غور کرنا چاہیے آج کے لیے اتنا ہی ہے میں نے بڑا مختصر پروگرام کیا شاید یہ جو باتیں میں نے کیا آپ کی سمجھ میں آ جائیں جوڑے ہیں نائمز ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملے گے کلیف پروگرام اللہ ملے گے کلیف پروگرام کیا